ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ جب کسی کو سمجھایا جائے اور اس کا نفس نہ مان رہا ہو اس کے نفس پہ شاک ہو تو وہ پھر کب بات مانتا ہے جب میرے حضور نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم غلط راہوں پہ ہو تو وہ ماننے کے لئے تیار تھے لیکن کیا یہ کہہ کہ راستہ فرار کا اختیار کیا گیا کہ یہ دور نہیں رہا کہنے کا ٹھیک ہے اپنی مرضی جائیں جہنم میں کہا نہیں تو مانو نہ مانو میں تمہاری دہلیس تک پہنچ کے اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا تو کیا آج اگر کوئی بچہ ہمارے پہ ناراض ہو جاتا ہے سختی کرنے کے وجہ سے تو اس کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے اس کو ہم نہیں کہیں گے تو ایسا نہیں ہوتا وقتی طور پہ اگر اس کو سمجھ نہیں بھی آ رہی لیکن ایک وقت آئے گا وہ سمجھے گا کہ میرا خیر خواہی ہے تھا وہ استاد وہ مربی ہمارے جنہوں نے سختی کی ہمارے اوپر اور پھر آج ہم کسی منزل پہ اگر پہنچے تو ہم ان کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کہ فلاں استاد فلاں زمانے میں بڑی سختی کی لیکن ہم پڑے ہی اس کی وجہ سے ہیں تو ماں باپ سختی کرتا ہے بچپنے کی عمر لڑکپن کا زمانہ تو اولاد کو بعض کا ماں باپ کی باتیں جو ہیں وہ اچھی نہیں بھی لگتی لیکن ماں باپ کا ایک حیاء عدب ہوتا ہے تو قبول تو انہوں کو کرنے پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں شاید ماں باپ ہمارے پر ناجائز سختی کر رہے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمر کے نکر کے جو معاشرے کا حسن بنے یہ ماں باپ نے تراشا تھا تو ایسے بنے پھر وہ ماں باپ کے شکر گزار ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کسی سے ہمدردی کریں تو وقت سی دور پہ تو اس کو تکلیف ہوگی لیکن بعد میں آپ کا شکر گزار ہوگا علامہ رومی نے اس پر ایک بڑی خوبصورت مثال دی کہتے ہیں ایک شخص درخت کے دیچھے لیٹا ہوا تھا اور خراتے لے رہا تھا ایک چھوٹا سا سامپ آیا اور اس کے موں کے اندر گس گیا اور ایک شخص گزر رہا تھا اس نے دیکھ لیا وہ بڑا پریشان ہوا کہ اگر میں نے اس کو بیدار کر کے کہا کہ تیرے اندر سامپ گس گیا ہے تو یہ خوف سے مر جائے گا اب کیا کروں تو اس نے ایک چھڑی سے اس کو زور سے مارا وہ ہڑ بڑا کے اٹھا کیا ہوا اس نے ایک اور چھوڑی اس نے بھاگنا شروع کر دی وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا اس کی رفتار کم ہونے لگتی تو ایک اور مارتا کہا خدایا کیا مسئبت ہے میں نے اس کو کیا کہا میں تو آرام سے سویا ہوا درخت کے نیچے لیکن وہ ایک دم گبرہت کا شکار آگے بھاگتا چلا جاتا ہے آگے کوئی باغ آ گیا تو اس میں فروٹ لٹک رہا تھا تو کہا کہ کھاؤ حجیب آدمی ہے مارتا ہے اور کہتا ہے کھاؤ اس نے کھایا کہا اور کھاؤ اس نے کہا بابا بس میری بس ہوگی کہا نہیں اور کھاؤ اس نے اور کھایا ساتھ جو ہے وہ پانی کا قواہ تھا کہا یہاں سے پانی پیو اس نے تھوڑا سا پانی پیو اس نے زور سے ڈڑا مارا اور پیو اس نے اور پی لیا رومی کہتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا حیران کہ عجیب میرا دشمن ہے کبھی مارتا ہے کبھی پھل کلاتا ہے کبھی پانی پیلاتا ہے اس نے کہا میرے سے اور نہیں پیا جاتا ہے اس نے کہا پیتا ہے کہ نہیں ایک اور چھوڑی تو اس نے اور پانی پی لیا کہا چلو دھوڑو جب بندے نے کچھ کھایا ہو تازہ تازہ اور دھوڑے تو پھر جو حالت ہوتی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے تو پھر دھوڑنے لگا تو آگے جب گیا تو کوئی ٹھوکر لگ گئی پانی پیا تھا بھرپور اور فروٹ کھایا تھا اور پہلے بھی دھوڑ بھاگ کے آیا تھا اب بھی دھوڑنا شروع کر دیا اور پیچھے سے جو ہے وہ ہاتھ میں ڈھنڈا پکڑا اور وہ رحم کاری نہیں رہا تھوڑا سا ڈھیلا ہونے لگتا ہے تو زور سے مارتا ہے دھوڑتے ہوگی نہیں دھوڑتے تو ٹھوکر لگی گرا ساتھ ہی کہہ آئی اور سامپ نکل کے باہر آگیا اور وہ لہراتا ہوا جا رہا تھا اس نے اس کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا کہا میں تیرا دشمن نہیں تھا لیکن تیرا علاج یہی تھا تو میں نے تجھ کو اتنا مارا ہے میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں اس نے کہا میں تیرے سے معذرت کرتا ہوں جو بجھے تیرے پر وہ ساتھ آتا رہا اس لیے کہ تُو میرا خیرخواہ تھا جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ کون کسی کا خیرخواہ ہے اور کون کسی کا دشمن ہے اس لیے خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ الدین و النصیحہ دین ہے ہی خیرخواہی تو خیرخواہی کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کسی کی خیرخواہی کر رہے ہوتے ہیں اس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری خیرخواہی کر رہے ہیں اور وہ آپ کو اس وقت ہی شکر گزار ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اس کی خیرخواہی کر رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ میری خیر خواہی کر رہا اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن جب اس کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ اس نے میری خیر خواہی کی ہے تو پھر وہ آپ کا شکر گزار ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو بعد میں میں نہیں پتا جلتا اس نے میری خیر خواہی کی ہے لیکن تمہارا رب جانتا ہے وہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہو اور وہ کسی پہاڑ میں بھی ہو تمہارا رب اس کو بھی لے آئے گا اس لیے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو نیکی کا حکم دو لوگوں کی بہتری کا سوچو تو اس سے تمہارا رب تم سے راضی ہوگا